علیہ وآلہ وسلم ناظرین کے لئے ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو امیر علی سنت کے مدنی پھول اور آخر میں ریزلٹ حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فی زمانہ زندگی آسان ہے یا پہلے کی زندگی زیادہ آسان تھی تو اس میں دونوں طرح کے دلائل پر بات کی جاتی ہے کچھ لوگوں کی اپنی آراب مختلف ہوا کرتی ہیں تو انشاءاللہ دونوں پہلوں پر ہم بات کریں گے پوزیٹیوز پر نیگیٹیوز پر اور پھر امیر علی سنت سے ریزلٹ حاصل کریں گے امیر علی سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو اس زمانے میں جدید زمانے میں یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ زندگی تو آج کل کی زندگی ہے پہلے بھی کوئی زندگی ہوا کرتی تھی اور اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آج جو ہمیں سہولیات ہیں وہ پہلے نہیں تھی اور مثالیں تو بہت ساری ہیں لیکن مختصرا یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جو بادشاہ سوچا کرتے تھے آج ایک متوسط ایک عام آدمی کو وہ حاصل ہے مثال کے طور پر پہلے کہ اگر بادشاہ ہوا میں اڑنا چاہتا تو خالی سوچ سکتا تھا اور آج پندرہ بیس ہزار میں یہ تمنہ پوری کی جا سکتی ہے اسی طرح گاڑیاں ہیں موبائل فون ہیں اور ٹیکنالوجی کی بے شمار چیزیں ہیں تو ایک دلیل ان کی ٹیکنالوجی کا ہونا زندگی کو آسان بناتا ہے جہاں بعض فوائد تو ہیں اس میں لیکن پہلے کی زندگی میں بھی آسانی آتی پنچات کم تھی عزت محفوظ تھی اب تو ذرا مطلب زور سے بھی خانسیں گے نا ہم جیسا مشہور آدمی تو سوشل میڈیا پر دیں گے کہ یہ زور زور سے خانس رہا ہے جلدی اس کو ٹیسٹ کرواؤ کچھ ہو تو نہیں کیا ہے میں نے مثال میں سے ہاتھ تو ہاتھ دے دی تو پہلے اس طرح کا نہیں ہوتا تھا کبھی کچھ ہو بھی گیا تو علاقے کی حد تک ہاہو ہوا اور بلبلیاں میں چلا گیا اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا ٹینشن دے رہے ہیں لوگ کے جس کی انتیاں نہیں اچھا اسی کے ساتھ ساتھ تو پہلے اتنے ٹینشن نہیں ہوتے تھے اچھا اب ترہ ترہ کے کھانے کے انداز ڈشوں کے فارمولے نسخاجات یہ سب مطلب ہے کہ بیان ہوتے ہیں تو اب یہ کہ اس میں بیچاری جو گھر کی خاتون ہے وہ آزمائش باتی ہوگی کہ یہ پکا یہ پکا وہ پکا یہ پکا وہ پکا ہم نے پتا ہے کیا کیا کھایا ہے ہم کو یہ ہنڈی شوہاں تصور نہیں ہوتا تھا ٹیکنالوجی اتنی ہے ہائی نہیں تھی تو عورت کو بھی سکون مرد کو بھی سکون سکون سے کھائیں وہ دینگن بھی کھالیں تو مزہ آوے ہے سمجھے بھنڈی کھالیں تو بھی چل جائے تو اب تو ہزار نکریں دس نشے نہ ہو تو ابھی آنے تو رمضان شریف آپ بولے عبادت کرو عبادت کرو بیچاری وہ میری مدنی ویٹی کیسے عبادت کرے گی اس کو تو پچیس نشے منا نہیں بڑیں گی تو پھر بولیں گے نمک تیز ہے میرے چیز یادہ ہو گئی ہے تو مطلب روزہ تجھے لگا تھا کہ تُو نے مطلب یہ ڈالنا بھول گئے اور وہ ڈالنا ڈبل کر دیا اور ٹریبل کر دیا بیچاری وہ کہاں جائے گی مدینہ تو مدینہ پہ تو نہیں لے جاتے ہونا تو اس طرح وہ کیسے عبادت کرے گی تو پہلے یوں آسانیاں تو پہلے کے دور میں میرے خیال میں زیادہ تھی گناہ پہلے کے دور میں کم تھے اگر فلم بھی دیکھنا ہو تو لائن میں لگو پیدا گیروں کی جڑکیاں ان کی گالیاں سنے آدمی شریف آدمی لائن میں لگے نہیں وہ تو پیدا گیریہ ہوتے تھے ہڑے ہوئے کر کے جو یہ گالیاں نکالتے اور ڈکے مارتے کہ وہ آدمی شریف آدمی کیسے لائن میں لگے گا فلم دیکھنے کے لئے تو فلم خالی خواب میں بندہ دیکھ لے تو دیکھ لے بیداری میں دیکھنا بہت دشوار تھا اب اب جتنی چاہیے فلم دیکھ لے اس میں ایسی طرح کی کوئی کیا کرنا ہے جو ایر پہلے جہنم کی طرف آدمی کو دھکا فڑتا تھا مشکل سے اب تو بالکل سپیڈ سے وہ جہنم کی طرف دھوڑے چلے جا رہا ہے یہ نئے دور میں اتنا گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے بابا اس پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جو فی زمانہ کی ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ پر چوائس ہے نا آپ چاہیں تو اب مثال ہے اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پہلے اگر کسی عالم صاحب کو ایک کتاب تحریر کرنی تھی تو ہاتھ سے لکھتے اس کو سو لوگوں تک پہنچانا تو کاتیب سو مرتبہ اس کو تحریر کرے گا اور آج جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ کتنے پیجز آ جاتے ہیں اور ہزاروں کتابیں یوں چھپ جاتی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چوائس والی بات ہے اگر فی زمانہ گناہ کرنا تیز ہو گیا تو نیکیاں کرنا بھی تو اتنا ہی آسان ہو گیا اور جس طرح پہلے گناہ کرنا مشکل تھا تو اسی تناسب سے پہلے کے زمانے میں دیس ہزار کو جمع کر لیتا تو کر لیتا آج ایک عام سا بھی مبلغ چاہے تو لاکھوں کے ایک وقت میں تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے پہلے کتابیں لوگ چاٹ جاتے تھے یہ معاورہ ہے یعنی کہ پوری کی پوری کتابیں اتنا وہ پڑھتے تھے اور حفظ قوی تھے بدنگائی کے اسباب اتنے ہوتے نہیں تھے اور گناہوں کا اتنا رجان نہیں ہوتا تھا جو جو دوری ہوتی جارہی ہے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو یوں کتابیں اگرچہ کم تھی علماء پھر بھی ہوتے تھے اور لوگ علماء سے مربوط رہتے تھے علماء کا وعث سنتے تھے ان کی تقریریں سنتے تھے ہمیں کونسا کتاب پگڑنا آتی تھی ہے آخر یعنی کہ ایک ماحول تھا کہ علماء بول رہے ہیں ہم سن رہے ہیں یہ مسائل ویان کر رہے ہیں یہ درس دے رہے ہیں کہ پیجے نماز پڑھ رہے ہیں کہ پیجے جمعہ پڑھ رہے ہیں کچھ مسائل پوچھ رہے ہیں تو اس طرح مطلب بندہ سیکھتے ہیں اب تو مطلب علماء کو تو غاس ڈالتے ہی نہیں ہیں لوگ اس کو تو بیچارے بدنصیب لوگ برا بلا بولتے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ جدید تیکنالوجی نے دماغ بہت خراب کیا ہوا ہے لوگوں کا ایک لبرل طبقہ ان کو کوئی غاس نہیں لالتا تھا یہ جہاں ہوتے تھے وہاں ہی مر کے گڑ جاتے تھے اب یہ اس کی وجہ سے لبرل طبقہ جو ہے نا جو گمرائی پھیلا رہا ہے اور جو اسلام سے بغاوت کا ذہن دے رہا ہے یہ جو بھی ذی شعور ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں تو پہلے اتنی گمرائیاں اور اتنی مطلب عقیدوں کی خرابیاں نہیں ہوتی تھی لوگ سادہ لو ہوتے تھے اور گوسباک کے ماننے والے ہوتے تھے پیروں فقیروں کو مانتے تھے اور علماء کی دستبوسی سیدوں کا عدب احترام پہلے کے دور میں کافی ہوتا تھا اب تو مطلب یہ نہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ کم ہے خدا جانے آگے کیا ہوگا یہ ترقی ہمیں کہاں لے جا کر چھوڑے گی لیکن باپا اس نے زندگی ہماری بہت آسان بھی تو کر دی ہے پہلے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے ٹچ میں نہیں آ پاتے تھے مہینوں مہینوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے تھے تو اب یہ ہے کہ کون کہاں ہے رابطہ ہو جاتا ہے بات ہو جاتی ہے پتہ پڑ جاتا ہے پھر دنیا کی کسی حصے میں کوئی بھی بات ہوئی ہو وہ ہم تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے ٹریولنگ ہمارے لئے بہت ایزی ہو گئی ہے پہلے لوگ سوچتے تھے پہلے اگر ہم مدینہ جانے کی بات کریں تو مہینوں کا سفر تھا اور آج جو ہے ہم اگر ازباب ہوم ایسر ہم بہت جلدی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہاں پہ جو زیارت ہے وہ ہم کر لیتے ہیں حادری ہماری ہو جاتی ہے یعنی جو ہم نے سوچا ہمارے لئے آسان ہو گیا تو زندگی ان معنی میں تو ہماری آسان ہوئی گئی ہے یہ بتائیے کہ اس وقت کوئی سا فرماروا ہے دنیا میں کوئی بادشاہ یا کوئی بھی صدر وزیر آدم جس کی دنیا پوری پر حکومت ہو یا کما سے کما آدھی دنیا اس کے ماتح تو ایسا کوئی ہے آپ کی نظر میں تو جب یہ آپ کی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت میرے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی دنیا پر سلطنت قائم تھی اور آپ بولتے ہو ترقی نہیں تھی تو یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا ٹیکنالوجی آپ کی جس نے گناہوں کو آسان بنا دیا ہے یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی فاروق آزم کی آدھی دنیا پر سلطنت تھی بابا اس میں آسانی کس طرح یہ ان کے ربابی توکے ہوگے کس طرح رابطے کرتے ہوں گے یہ آخر کوئی تو نظام تھا نا کہ جو آدھی دنیا پر یہ حکومت فرما رہے تھے کوئی نظام تو ہوگا نا جی بابا پہلے گناہ کرنا مشکل تھا کتنا معلوم ہے چھوڑی سے کوئی سیب کاٹے یا کوئی گلہ کاٹ دے اب یہ ٹیکنالوجی سے کسی کو دین سیکھنا ہے ہم مدری چینل لے کر آگئے ہم آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں ہم دنیا بر میں کام کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی تو چیز اچھی ہے لیکن اس کا استعمال کوئی غلط کرتا ہے تو وہ اس کا غلط ایکنالوجی وہ بات آپ کی ضرورت ہے میں بان رہا ہوں مثلا مسئلہ کے چھوڑی پکڑ کر سبزی کٹنے والوں کی تعداد کم ہے بندر چھاپ لوگ بڑھ گئے بندر کے ہاتھ میں جیسے اس طرح آیا نا تو اس بے وقوف نے مہو چھلنا شروع کیا تو ادھر قوم کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی آئی تو دڑا دڑ گناہ کر کر کے جہنم کی طرف انہوں نے دھوڑ لگانی شروع کر دی یہ تھوڑی ہے کہ اس کو کھول کے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تلاوتیں کر رہے ہیں اس کو اس سے یا اس کو سیم ناتنے سنتے ہیں تو میوزیک سن رہے ہوتے ہیں کیا یہ کسی عالم اجین کا وعد سن رہے ہیں اس میں نہیں نہیں تو فلم ایکٹرز اور فلم ایکٹروں کے نخریں دیکھ کر اور اپنی آنکھیں جہنم کی آنکھ سے گویا پر کرنے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مشکل ہوگی ہے کہ ہم اس اہل ہیں ہی نہیں کہ ہم کو ہمارے ہاتھ میں چھوڑی دی جائے ہمارے ہاتھ میں چھوڑی آئے گی تو ہم نے تباہی مچا نہیں ہے پہلے کوئی لائسنس نہیں ہوتا تھا بچے بچے کے بعد چہر ہوتا تھا بچہ بچہ ٹرینڈ ہوتا تھا تلوار بازی تیر اندازی سب ٹرینڈ ہوتا تھا اور اب اگر آپ کی جیب میں چاکو نکلا تو کیا سلوکوں کا پولیس والے گھر آپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں آپ اہل نہیں ہیں چاکو رکھنے کے اسلحہ رکھنا سنت ہے یہ سنت ہے نا لیکن اب اب نہیں رکھ سکتے کہ اب اگر آپ رکھیں گے تو زلط پر پیش کرنا ہوا ہاں لائسنس ہو تو اسلحہ رکھ سکتے ہیں اور لائسنس لینا یہ نانیما کا گھر نہیں ہے آپ لوگ گھر بیٹھے آ جاتا ہے لائسنس تو وہ مطلب ایسے چوہے اور بندر تو سب جگہ ہوتے ہیں جو ریشوتیں لے کر آپ کو گھر دے جائیں گے لیکن اگر فیر طریقے پر آپ لائسنس لینا چاہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے اور کس سامان کی ضرورت ہے ہتے کی ہتے کی یہ سب ثابت کرنا پڑے گا تو یوں مطلب یہ اسلحہ لینا مشکل ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور مشکل کر دینا چاہیے یہ خرابیاں رکیں گی اس سے تو یہ کہ وہ دور تھا کہ وہاں یہ چھوڑیاں یہ رکھتے تھے تلوارے رکھتے تھے رٹکا کے رکھتے تھے تلوارے لیکن یہ سمجھدار لوگ تھے یہ بات بات میں گردنیں نہیں اڑاتے تھے یہاں تو بات بات میں فائر کر رہے ہیں اگر یہ سختیاں نہ ہوتی انتظامیاں کی پولیس کی رینجرز کی تو تو گلی گلی میں لاشک یہ لوگ گرا دیتے ہیں ایسے مندر چھاب اور وحشی قسم کے لوگ ہمارے ساتھ شامیل ہو گئے ابھی ہم جا کے ریزلٹ کی طرف رہے ہیں کہ آج آسان ہے یا کل آسان تھی زندگی پہلے آسان تھی ٹینشن نہیں تھا یعنی یہ اصل ہمارا ٹاپک تو یہی ہے کہ زندگی یعنی اب فاسٹ بھی بہت ہو گیا اور لوگوں کے تعلقات زیادہ ہو گئے شاید کمانا بھی آج پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا کوورت برداشت بھی پہلے کے مقابلے میں کم رہ گیا اچھا آپس میں جو تعلقات محبتیں اور رشتوں کو نبھانا تھا وہ بھی پہلے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ اب کم ہو گیا پہلے والد صاحب جس طرح مطلب کے یا دادا جس طرح سلے ریمی اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک رکھتے تھے آپ آج نوجوانوں کو اتنا اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا لیکن زندگی فاسٹ ہو گئی ہے تیز افتار جس کو کہتے ہیں کہ اس وقت زندگی نے بڑی تیز افتار ہے یہ ابھی کرونا نے ڈسٹوب لگایا ہے کہ ذرا رکھو سوچو کر کر رہے تھے پاک کر رہے تھے ہو کر رہا تھا تو یہ چیزیں بھی ہیں پہلے چشمے کتنے لوگ پہنتے تھے اینک اب یہ اتنے اتنے بلب لگا دیا آنکھوں کا قصور ہے اس کے وجہ آنکھوں کا ستیانہ سوئی رہے پہلے پاگل کتنے ہوتے تھے نفسیاتی ہسپیٹل میں ایک ہی سنا تھا گدو بندر گدو بندر گدو بندر اب کتنے کھل گئے نفسیاتی اب یہ دو اس طرح ہی لوگ تھے بتائیں آپ کو یہ تیکنالوجی ہے جدید تیکنالوجی نیو تیکنالوجی باپا ایسا نہیں ہے کہ آج جو چیزیں ہیں ان کا کرنا تو آسان ہو گیا ہے مگر جو زندگی گزارنا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم کیا نتیجہ دے آئی آئی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں پہلے ایسی نہیں تھا اب ایسی اب بغیر چلتا نہیں ہے ایسی نے جو بدن کو گھلانا ہے وہ شاید کوئی ہر باش وہ سمجھتا ہوگا پہلے ہم جس گھر میں ہم رہتے تھے ہمارے گھر میں پنکھا نہیں ہوتا تھا بلب جلتا تھا ہم چوٹے بھائی بین ہوتے تھے تو باری باری گتہ لے کر وہ ہم لکڑیاں چن کر گتے ڈھونڈ کر میں لے آتا تھا ہم لوگ اس کو جلا کر کھانا پکا دیتے وہ دن بھی تھے ہمارے جب کچھ پتہ نہیں ہو تھا فریج کا نام بھی نہیں سنا تھا تو جو بچتا تھا وہ ہم دے 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 جو فقیر وغیرہ ہوتے ان کو تو وہ ایک مطلب یہ رہے کہ کل کے لیے بچا کر رکھنے والی آپ تو مہینوں کا بکریت کا وہ چچے مہینے تک سمالتے ہیں پہلے وہ گریبوں میں باٹ دیتے تھے کچھ رکھنے کا سہن ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں رکھیں اوبال اوبال کر بھی کتنے دن چلے گا تو بارن نئی ٹیکنولوجی نے بہت ساری نیکیوں کو فروغ اگر دیا ہے بقول کسی کے تو میرے خیال میں رکاوٹیں بھی کافی ڈالی ہیں گناہ گھٹا ہی نہیں یہ گناہ بڑھائیں ریزلٹ کیا نکلا بابا ریزلٹ یہی نکلا کہ پہلے کی زندگی موجودہ زندگی کے مقابلے میں پر سکون تھی جو شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے ان کی چور ڈالکوں ان دنوں بھی ہوتے تھے لیکن بھارہل نسبتاں کم بابا یہ ایک خوش فہمی ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ نے ریزلٹ نکالا کہ پہلے کے مقابلے میں اب زندگی مشکل ہو گئی تو کیا ہم یوں سوچ سکتے ہیں کہ آج ہم زیادہ اچھے ہیں جو آنے والے ہوں گے وہ ہم سے زیادہ مشکل میں ہوں گے یوں تسلی دے اندر شوڑے اب تو ترہ ترہ کی میڈیسن ایجاد ہوتی جا رہی ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں میڈیسن کھلا کھلا کر بیڑا خرق ہو رہا ہے اور پہلے یہ ہوتا تھا یہ پکی لے لو یہ اجوائن لے لو ہم کو نزلہ ہوتا تھا تمہیں لے آتا تھا وہ اجوائن اور پتیاں ہوتا ہم کو بھال کے وہ ڈال کے گھڑ ڈال کے ہمیں پھلا دیتی تھی کام چل جاتا اب وہ سیرپ لو وہ سیرپ میں الکول برا ہوا اگر یوں یوں کرتے ہیں یہ کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے یہ کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے آسپٹل میں رش نہیں ہے پہلے ڈاکٹروں کے پر لائن ہوتی تھی اب مریض کہاں گئے سمجھ نہیں آرہی لوگ گروں میں ٹھیک ہو رہے ہیں بہت کم بیمار ہو رہے ہیں یہ باقیدہ سروے ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ کم ہو گئے یہ بھی پتا چلا ہے بغیر ڈاکٹر کے ہاں اکسیڈنٹ کم ہو گئے پولوشن کم ہو گیا کرائم کم ہو گیا تو اس کا حالہ پرانی زندگی کا ایک نقشہ آ رہا ہے اب ہنڈی کرافٹ جو ہے اب لوگ ہنڈی کرافٹ پسند کرتے تھے پہلے ہوتا ہی ہنڈی کرافٹ تھا ہاتھ کی دستکاری دستکاری اچھا اور پہلے جیسے مکانوں کی اینٹیں اور جو انداز تھے نا اب یہ شوپیس کی طرح یہ بھی چل رہے ہیں فانوس شوپیس کی طرح دنیا میں چل رہے ہیں یعنی کہ پہلے تھا کچھ یار پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اب بحث نہیں کریں نتیجہ ہو رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں اس وقت خدمت کے لئے چراغ بھی حاضر نہیں ہوتا تھا ایک دور یہ بھی گزرا بعد میں چراغ کوئی اجازت مل گئی تھی حاضری کی تو وہ بھی زندگیاں تھی ہیں رات کو سکون سے لوگ سو جاتے تھے اب دن کو سوتے ہیں اور جو رات کو نہیں سوتے دن کو سوتے ہیں ان میں پاگر ہونے کا ریشو زیادہ ہوتا ہے معاف کیجئے گا یہ طبی تیکک ہیں اس طرح کی یہی ٹیکنولوجی بتا رہی ہے کہ رات کو سوہ نہ پاگر ہو جاؤ گے تو پہلے تو جاگنے کا تھا ہی مشکل نہ اندھیر اندھیر آج میں کیا کرے نہ یہ تھا نہ یہ ٹی وی کا سکرین تھا نہ کچھ تھا سونا ہی سونا تھا رات کو صبح و صبح اٹھ کر تحجد پڑے فجر پڑے اور وہ اپنے کام اندھیر بلگ جائے پھر عشاء کی نواز پڑھ کے کھا پھئے کہ بندہ سو جائے پہلے ہی کھا لیں اب بھی طلب آئے کریں مغرب کے والا ہم تو روپے کھانے کا مداری سمیل لیکن یہ گیارہ گیارہ بجے کھاتے ہیں نئی ٹیکنولوجی والے اور پھر اندھیر پڑے رہتے ہیں تو پھر دل کا مرض بار پیٹ پھول جاتا ہے اور ادھر درد ادھر درد اور پھر وہ بائی پاس تو یہ سب چلی رہا ہے یہ کھا کر اٹھیلتے نہیں سو جاتے یہ نئی ٹیکنالوجی ہے پہلے محنت مزدوری کرتے تھے اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے اب تو سویچ بھی اون کرنے کے لیے ضرور نہیں بڑھ دی یوں وہ ریموٹ کنٹولر تو تھوڑا بہت پہلے حرکت کرتے تھے وہ بھی کم ہوتی جاری ہے سب سمٹتا جا رہا ہے انسان کی جگہ مشینیں کام کرنے لگی ہے لوگ بڑے طاقتور تھے اب ہوت کمزور ہوگی لگتے ہیں طاقتور ہوتے نہیں ہیں جزاک اللہ خیرہ ویعیق آمین صلو علیہ وطیق صلو اللہ تعالی علیہ وطیق